آخری زمانے میں سب سے بڑا حربہ جو شیطان کا حربہ ہوگا وہ قبحِ گناہ کو ختم کرنا ہوگا گناہ کو نورملائز کیا جائے گا یا آج آپ کے سوشل میڈیا کی ڈیوٹی ہے آپ کا ہر چینل کسی نہ کسی باہر کے ممالکی ایجنسیز کے ساتھ لنکٹ ہے اس کا ایجنڈا ہے کوئی چینل فیمنزم کو بڑھا رہا ہے کوئی چینل گناہوں کو نورملائز کر رہا ہے مثال کے طور پر ایک زبان ایک نامحرم خاتون کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور بڑی آسانی سے اپنے دوسرے دوست کو بتاتا ہے کہ میرا فلاں خاتون کے ساتھ تعلق ہے یہ دوسرا دوست بڑی نورمل ہو کے سنتا ہے اسے کہتے ہیں گناہ کو نورملائز کرنا اسے کہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں قبع کناہ کا ختم ہو جانا سناب سیدہ کی کیا صفت تردعش وجود ہوا بی بی جب سنتی تھی اللہ کی نافرمانی بی بی کا وجود کامتا تھا امام حسن کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا مولا علی جب دیکھتے ہیں تواف کرتے ہوئے کوئی جوان کسی نامحرم خاتون کو دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پر مولا تھپڑ رسید کرتے ہیں مولا کا چہنے والا آ کر مولا کے سامنے قرار کرتا ہے کہ میں نے چوری کی ہے مولا فرماتے اس کو باندھو اور اس کی انگلیاں کاٹ لیتے ہیں یہ ایک فضیلت کا نقطہ باہر جاتا ہے پھر آتا ہے ایک موجزے کے ذریعے سے مولا پھر اس کی انگلیاں ملاتے ہیں اس میں کوئی معافی نہیں ہے اپنا ہو یا غیر ہو کیونکہ وہ غیرت اللہ ہیں ہم سے زیادہ ان کو خدا سے محبت ہے اور اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو علی ابن ابی طالب کو غیرت آتی ہے یہی غیرت ایک مومن کے وجود کے اندر ہونی چاہیے لیکن معاشرہ جو کر رہا ہے وہ گناہ کو کیا کر رہا ہے نورمالائز کر رہا ہے ایسے ڈرامے بنائے جاتے ہیں تعلقات دکھائے جاتے ہیں سب سے بڑی سزا جو اسلام میں دی وہ کس گناہ کی سزا ہے وہ گناہ ہے زنا کی سزا ہے اور کون سے زنا کی سزا کہ انسان شادی شدہ خاتون کے ساتھ تعلق بنائے لیکن آپ راموں میں دیکھتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ مردوں کے اندر سے ٹولرنس پیدا کریں جب یہ دیکھے خاتون کوئی ایسا عمل کرتی یہ غصے میں نہ آئے یہ اس پہ ہاتھ نہ اٹھائے بڑا نورمالائز ہوگا اس خاتون سے بات کرے اگر تم میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ٹھیک ہے میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں یہ بغیرتی کا علم ہے یہ گناہ کی قباحت کو ختم کرنے کا علم ہے آج ہی ہو رہا ہے آپ کے ڈراموں میں ہو رہا ہے آپ کے بچے آپ کے جبار اسی ڈراموں پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں اور دیکھنے کا اثر ہی ہوتا ہے بلکل اسی طرح جب دکھایا جائے ڈرامے میں کہ ایک شخص شراب پی رہا ہے اور نیچے صرف لکھا جائے کہ شراب نوشی منع ہے لیکن دکھا تو رہے ہو نا وہ ریپیٹیڈی سین کو دیکھ رہا ہے اور دیکھنے سے کیا ہوگا کل یہ شرابیوں کی محفل میں بیٹھے گا اس سے برانی لگے گا کل یہ بے حیاؤں کی محفل میں بیٹھے گا کل یہ بے غیرتوں کی محفل میں بیٹھے گا برانی لگے گا چھٹے امام کا صحابی سترہ سال غالباً مولا کے ساترہ صرف اس نے امام کے غلام کو ایک گالی دی امام نے کہا آج کے بعد میری محفل میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے معافی مانگی مولا میں معافی چاہتا ہوں اتنا ساتھ ہے فرمایا نہیں گالی دینے والا کبھی امام کا صحابی نہیں ہو سکتا جو ہمارے ساتھ چلے وہ آئینہ ہو لوگ علی کو دیکھ کر بھی سیکھیں اور لوگ سلمان کو دیکھ کر بھی سیکھیں جس طرح علی کی زندگی لوگوں کے لیے سبق ہے اسی طرح مالک اشتر کی زندگی لوگوں کے لیے سبق آمود ہو لیکن یہ قبہ گناہ معاشرے سے ختم کیا جارہ سخت ترین سزا جو سنگسار کی سزا ہے اور لوگوں کو ایک مومن آیا شریف مسئلہ کا پتہ نہیں کہتے مولانا میرے علی عزباللہ شادی شدہ خاتون کے ساتھ تعلق تھا اور شوہر نے اسے طلاق دے دی مولانا ہم شادی کرنا چاہتے ہیں تمام مراجع کا فتوہ ہے جو شادی شدہ خاتون کے ساتھ تعلق بناتا ہے اور اگر اسے طلاق بھی ہو جائے وہ اس مرد پر حرام عبد ہے یعنی کبھی بھی اس خاتون کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ تم نے اللہ کی غیرت کو للکا رہا ہے خدا غیور ہے تو اے جوان مولانا فرماتے ہیں وہ غیرت مند نہیں ہے جس کی غیرت ون سائیڈڈ ہو کہ یہ کہیں میری بیٹی کو کوئی نہ دیکھے میری بہن کو کوئی نہ دیکھے میری ماں کو کوئی نہ دیکھے لیکن میں باہر نکلوں تو میں ہر کسی کو دیکھوں فرمائیے علی کا چاہنے والے اس میں معرفت نفس ہے ہی نہیں فرمائے ظالم نہ بنو اللہ زین آمنو ولم یلبسو اور انہوں نے اپنے وجود پر ظلم کو سوال سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ تم اپنے اعزاء سے اللہ کی نافرمانی کرو پانی بنا ایک مقصد کے لیے اس کا مقصد پورا آپ پیتے ہیں آپ کی پیاس بجھتی ہے اسی طرح تمہارے اعزاء کسی مقصد کے لیے بنائے ہیں اگر یہ خلاف مقصد جاتے ہیں تو یہ سمجھ جاؤ تم اپنے وجود پر کیا کر رہے ہو ظلم کر رہے ہو شیراز کا واقعہ ہے ایک مرد تھا سنار کا کام کرتا تھا اللہ فرماتے ہیں کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی یہ مت سمجھنا کہ تم کسی کو دیکھ رہے ہو تمہارے نمو اس کو کوئی نہیں دیکھے گا اگر یہ سوچ بن جائے نا کہ اگر میں کسی کی ماں بہن کو دیکھ رہا ہوں کوئی میری ماں بہن کو دیکھ سکتا ہے اگر غیر اطمن ہوگا کبھی بھی آنکھوں کو بلند نہیں کرے گا شیراز کا سنار کیا تھا ایک دن دکان پہ گیا سونا بیشنے کے لئے پچیس تیس سال سے ایک شخص تھا غلام تھا ان کے گھر میں پانی لاتا تھا پہلے پانی بہت دور ہوتا تھا دور دراز علاقوں سے پانی لائے جاتا تھا تو ایک دن اب بڑا ہو گیا یہ سنار اپنے دکان پر تھا خاتون گھر میں اکیلی تھی یہ پانی لے کر آیا اس پر شیطان نے غلبہ کیا اس نے اس خاتون کی کلائی کو پکڑا خاتون نے چیخا اللہ اکبر خوف خدا کرو اتنے سالوں سے ہمارے در کی غلامی کر رہے ہو اس کے دل میں خوف پیدا ہوا اور اس نے خاتون کا ہاتھ چھوڑا اور گھر سے چلا گیا یہ مومنہ تھی اس نے مولا کا ایک فرمان پڑھا ہوا تھا جب اس کا شوہر واپس آیا رات کو اس نے شوہر کو بٹھایا رونے لگی کہا کہ زندگی اس غلام کی گزر گئی اس نے کبھی بھی ہاتھ نہیں بڑھایا میری طرف کہ کیا ہوا ہے کہ آج اس نے میری کلائی کو پکڑا شوہر پریشان ہوا کہ پھر خوف خدا آیا چلا گیا لیکن تو مجھے میرے ایک سوال کا جواب جائے تجھے قسم آیا لیئے اپنے ابھی طالب کی مولا کا چاہنے والا ہے یہ بتا آج تم نے کوئی خطا کی تھی آج تم نے کوئی گناہ کیا تھا سر جھکاتا ہے کہ تم نے قسم دی ہے بتاتا ہوں کہ آج دکان پہ خاتون کنگل لینے آئی تھی شیطان کا غلبہ ہوا ہے میں نے خاتون کو کہا اپنے ہاتھ تم میں پہناتا ہوں کہ پھر خوف خدا میں نے ہاتھ چھوڑ دی کہ وہاں تم نے ایک نامحرم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا یہاں تمہارے ناموس کے ہاتھ میں کسی نے ہاتھ ڈالا تھا تو دنیا کا حساب یہیں پہ پورا کر دیتے ہیں فرمائے اے مؤمن غیرت من بن اور یہ غیرت تب آتی ہے جب کم از کم انسان دن میں زیادہ نہیں علماء کے لیے دو سو صفحے لیکن جو عام لوگ ہیں کم از کم بیس صفحے معرفت النفس کا علم حاصل کریں کہ یہ نفس مجھے گمراہ کیسے کرتا ہے یہ اللہ اور اہل بیت کے راستے سے مجھے کیسے ہٹاتا ہے یہ کبھی مجھے غصے میں لاتا ہے دو طرح کے لوگ ہیں کیا حالات تیرے اوپر حاوی ہیں یا تُو حالات کے اوپر حاوی ہے اگر تُو حالات پر کنٹرول کر رہا ہے تو علی والا ہے حسین ابن علی نے حالات پر کنٹرول کیا لیکن اگر تُو کوفیوں کی طرح حالات میں بہتا ہوا جا رہا ہے کہ مولانا یہ فیشن ہے مولانا یہ کہا جا رہا ہے مولانا ٹی وی میں یہ دکھایا جا رہا ہے لوگ یہ پہن رہے ہیں اگر تُو حالات کے ساتھ جی رہا ہے تو کر رعا ہے مچھر کی طرح ہے مومن پہاڑ کی طرح ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا زمانہ کیا کر رہا ہے وہ یہ دیکھتا ہے امام زمانہ کیا کہہ رہے ہیں